بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پفر فش کے مطلق چند دلچسپ باتیں بتائیں گے ناظرین ایف ڈی جینرو شہر سے تلق رکھنے والے سوزہ خاندان کو قریبی دوست نے تحفہ میں ایک مچھلی دی جو کہ انہوں نے شکار کرتے ہوئے پکڑی تھی ان کے گھر والوں نے دیگر رشتہ داروں کو گھر دعوت پر بلا لیا سب لوگ سہن میں دعوت کھانے کے لیے جمع تھے اور بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے کھانے کے لیے جس مچھلی کو گونہ جا رہا تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک انتہائی خطرناک زہر کی حامل مچھلی ہے دنیا میں سمندر کے اندر پائی جانے والی خطرناک تلین مچھلی اب سالن تیاری کے بعد دسترخواں پر مجود تھا جیسے ہی سب نے پہلا لکمہ کھایا تو فوری سب کی زبان چہرہ بازو اور ٹانگیں مفلوج ہو گئی اور الٹیاں شروع ہو گئی اگرچہ سب کو جلدی ہاسپیٹل پہنچایا گیا مگر زہر اتنا شدید تھا کہ ان کا بچنا محال ہو گیا ناظرین یہ مچھلی دنیا میں پوفر مچھلی کے نام سے جانی جاتی ہے پوفر مچھلی زیادہ تر سہلی لاکو اور تازہ پانیوں میں پائی جاتی ہے جسامت پوفر مچھلی دنیا کے اندر پائی جانے والی مختلف جسامت کی حامل مچھلی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی اڑائی سے تین فٹ تک ہوتی ہے لیکن کچھ پانیوں میں دو سے پانچ انچ تک بھی دیکھی جاتی ہے چھوٹی پوفر مچھلی کو مٹر مچھلی بونا مچھلی بھی کہتے ہیں اس کی شکل چونچ کی طرح ہوتی ہے رنگوں نسل پوفر مچھلی دنیا میں مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہے یہ زیادہ تر گریے، پیلے، ٹیلے، سفید اور بورے رنگ میں پائی جاتی ہے خوراک پوفر مچھلی اپنی خوراک چھوٹی مچھلیاں، کیکڑے اور دیگر جاندار اور پودوں سے حاصل کرتی ہے خطرناک پوفر مچھلی بہت خطرناک زہر رکھتی ہے کورڈن زہر مینڈپ کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ زہر والی سمندری مخلوق ہے تیس بالگ انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک پوفر میں زہر مجود ہوتا ہے اور اسے پکڑنا بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے دنیا میں اس کی ایک سو بیس سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں واضح رہے کہ جپان کے اندر اس مچھلی کو خاص اہمیت حاصل ہے لیکن اس کی تیاری کے لیے دو سال کی ٹریننگ اور حکومتی لائسنس ضروری ہے تربیت یافتہ بورچی اس کے زہر کے حصوں کو انتہائی احتیاط سے نکالنے کے بعد گوشت تیار کرتے ہیں لیکن پھر بھی اکثر حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں پاکستان میں کراچی کے ساحل سے روزانہ دو سو ٹن پوفر مچھلی پکڑی جاتی ہے اور اسے پکڑنے کے لیے زیادہ تر ہاتھوں پر دستانیں استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ مرگیوں کی فیڈ میں بھی استعمال کی جاتی ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ